بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں نائلہ بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں سیون پوائنٹ نیٹ وارک نظر ڈالتے ہیں آج کی خبروں پر دریہ خان سے ہمارے نمائندہ محمد سبیر کی رپورٹ کے مطابق قدمت خلق کے لیے خدا اپنے مقصود بندوں کا چناؤ کرتا ہے جو مخلوق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے خدا نے عجر عظیم رکھا ہے ان خیالات کا اظہار ڈریفٹی کمیشنر ڈاکٹر نور محمد ایوان نے دریہ شگر میلز میں لنگر خانے اور وارٹر فیٹریشن پلانٹس کی افتتاح کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کیا اس موقع پر رپورٹی کمیشنر ڈاکٹر نور محمد ایوان کو شگر میلز انتظامے کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ قائم کردہ لنگر خانے میں بیک وقت چار سو افراد کے کھانے کا انتظام یقینی بنایا گیا ہے جہاں پر ہر خاص و عام آ کر کھانا کھا سکتے ہیں علاوہ عظیم وارٹر فیٹریشن پلانٹس سے بھی کثیر تعداد میں لوگ استفادہ کریں گے رپورٹی کمیشنر ڈاکٹر نور محمد ایوان نے اس موقع پر دریہ خان شگر میلز کی انتظامیہ کو ان پروگرامز کے نکات پر خراجت حسن پرش کیا اور تاقید کی کہ عوامی فلاحی کاموں کا تسلسل یوں ہی برقرار رکھا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کی زندگیاں آسان بنا سکیں دریہ خان کریشیوں والا کے قریب تھلک نال میں شکاف پڑ گیا دریہ خان سے ہمارے نمائندہ محمد زبیر کے رپورٹ کے مطابق دریہ خان اور بھکر سے ریسکیو ٹیم میں آن لکیشن روانہ ایرگیشن کی ٹیم ایز ڈی اور مشینری بھی موقع پر روانہ میہوالی ہیڈ سے پانی کو کم کر دیا تاکہ شگاف کو جلد بند کیا جا سکے شگاف تقریباً بیس فٹ چوڑا اور تین فٹ گہرا ہے شگاف سے پانی پندرہ سے بیس اکڑ فصل میں پھیل چکا ہے ریسکیو سرائے پانی نے قریبی آبادی کا روح کر لیا ہے کئی گھر متاثر ہونے کا خطرہ جن کو دوسرے مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے اہل دیہا نے اپنی مدد آف سے نہر کے شگاف بھرنے میں لگے ہیں تحصل انتظامیہ دریہ خان بھی پہنچ گئے چترال میں حالیہ دنوں جو وادی کلاش اور جنجریت کی مقام پر پیرا میلٹری فورسز کے پوسٹوں پر درشتگرد حملہ ہوا تھا اس کے بعد وادی کلاش کی سیاحت پر نہایت منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں چترال کی مثالی امن کو دوبارہ بحال کرنے اور اس قسم کے ناخوشگوار واقعات کی روک تھام کے لیے چترال میں گرینڈ جرکہ امن جرکہ بلایا گیا جس میں تمام عذہبی اور سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں کے علاوہ سیول سوسائٹی کے ارائکین نے بھی شرکت کی تو سلگل ہم ماتفارو کی کے اس ریپورٹ میں چترال میں جمعہ دستامی کے ذریع احتمام ایک گرینڈ امن جرکہ کے احتمام ہوا اس گرینڈ امن جرکہ میں تمام مذہبی اور سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں کے علاوہ سیول سوسائٹی کے ارائکین نے بھی شرکت کی گرینڈ امن جرکہ میں خالیہ نہ خوشگوار واقعات پر نہایت غم و غصے اور تشویش کا اظہار کیا گیا جو دشتگردوں نے وادی کلاش اور جنجی رتکوں میں حملہ کر کے سیکورٹی فورسز کی چار جوانوں کو شہید کیا گرینڈ امن جرکہ میں مطالبہ کیا گیا کہ چیپا پارمی سٹاب خود چترال آ کر امائدین سے ملے اور لوگوں کے اعتماد بحال کرے امن جرکہ میں ایک متفقہ قرآدات کے ذریعے مطالبہ کیا گیا کہ چترال کی مثالی امن کو ہر حال میں برقرار رکھا جائے قرآدات کے ذریعے امائدین نے مطالبہ کیا کہ بارڈر پولیس یعنی چترال لیویس کی ذیمہ داری ہے کہ وہ سرحدوں کی حفاظت کرے مگر وہ اپنے ڈوٹی کی بجائے ڈرپٹی کمیشتر، اسسٹر کمیشتر اور دیگر افسران کے بنگلوں میں ذاتی نوکروں کی طرح کام کرتے ہیں اور ان کو پروٹوکل دینے میں مصروف ہے قرآدات میں مطالبہ کیا گیا کہ تمام ادارے کے اہلکار اپنے اپنے فردمند سے بھی اسے تعلق رکھیں اور دوسرے کاموں میں بجائے مداخلت نہ کریں قرآدات کے ذریعے بھی مطالبہ کیا گیا کہ بعد کلاش میں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں سیاہ آتے ہیں اور ان لوگوں کی ذریعہ ماش صرف وہ سیاہت اور سیاہوں سے ملنے والی امدنی پر ہے اگر ان علاقوں میں دشتگردی کے روکتام نہیں کی گئی تو اس سے سیاہت پر بہت منفی اثرات پڑیں گے یہ کلاش جو ایریا ہے جو بہت محدود اور انتہائی مختصر کمیونٹی سے وہ تعلق رکھتے ہیں لیکن بہت پرامن لوگ اور ان کا تو ان ٹوریزم کے ذریعے سے ذریعہ امدن کا وہ اسی بنیاد پر گزارہ کرتے ہیں لیکن ان حالات کی وجہ سے ان دشتگردی کی وجہ سے ان کا جو زندگی جو گزارہ ہوتا تھا وہ ختم ہو جائے گا اس لئے ہم حکومت پاکستان پاکرمی سے گزارش کرتے ہیں کہ بھئی ان ایریاں کو بارز کو یعنی محفوظ کیا جائے ان کو قبل از وقت جین فیضہ پیدا ہونے سے پہلے ہونے کے بعد بھی رونما ہونے سے پہلے پہلے یعنی ان کو ختم کر کے ان پرامن شہری انتہائی یعنی سادہ لوگوں کی جان و مال کی بھی ہی زفاظت ہو جائے اور ذریعہ امدن کا جو ٹوریسٹ ذریعہ ہے یعنی ان کو برقرار رکھا جائے یعنی اس میں خلاہ انہیں نہ دی جائے قاندات کے ذریعہ مطالبہ کی آئیات کی چطرال میں تینات افسران ویابی پروٹوکول لینے سے اجتناب کرے تاکہ عوام میں نفرت اور مایوسی نپیلے حالیہ نخوشگوار واقعات کے بعد لوگوں نے میڈیا سے باتشید کر کے اپنی تشویش کا ظاہر کیا یہ پچھلی دو دنوں سے جو بھوبریت اور جنجریت میں جو دشتگردی کا واقعہ ہوا ہے اسی لئے چطرال کے لوگ بہت خوفزدہ ہیں اسی لئے حکومت سے بزرگ اپیل ہے کہ یہ امن دوبارہ امن بحال کیا جائے گرینڈ امن جرگاہ مولانا شیرعزیز کے دوئیہ کلمات کے ساتھ ستانپذیر ہوا جس میں تمام تفقیبی کر سے تعلق رکھتے والے کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اس موقع بر انہوں نے پاک پوچ اور سیکرویٹی اداروں کے ساتھ مکملتوں پر یہ جیتی کا ظاہر بھی کیا چطرال کا خوبصورت علاقہ بیستی قدرتی حسن سے مالا مال ہے یہاں ہر طرف ہریالی اور ساب پانی کے چشمیں بہتے ہیں مگر یہاں کے لوگ اس جدی طور میں بھی بنیادی سہولیہ سے محروم ہیں اس سے قبل یہاں کوئی میڈیا ٹیم نہیں گئی ہماری ٹیم پہلے میڈیا ہے جو اس دور دراز علاقے میں پہنچ گئی اس علاقے میں اس موسم میں خوبانی اور گندم پکنے والی ہے جو نہایت دلکش اور عجیب منصر پیش کرتی ہے تفصیل کل حمات فاروقی کے اس ریپورٹ میں بیستی وادیارکری کے راستے میں ایک خوبصورت علاقہ ہے یہاں پر ہر طرف ساب اور ٹرنڈی پانی کی چشمیں بھیتے ہیں موسم نہایت خوشگوار ہے ستے سمندر سے نو ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہونے کے وجہ سے اس علاقے کا موسم نہایت ٹرنڈا ہے یہاں قدرتی حسن کے وجہ سے یہ علاقہ جنت کا منظر پیش کرتا ہے مگر یہاں رہنے والے سینک لوگ اس جدی دور میں بھی ٹیلی فون، صحت، تعلیم، معاصلات اور دیگر سہلیات کے ساتھ ساتھ بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم ہے یہاں موسم نہایت ٹرنڈا ہے اور اب خوبانی اور سیب پک رہے ہیں یہاں کے لوگ اب گندم کی کٹائی کر رہے ہیں اس پوری علاقے میں کوئی اسپتال نہیں ہے اور ڈیلیوری کی کیس میں اکثر خواتین چترانہ اسپتال لے جاتے وقت راستے میں دم توڑتی ہے سڑک نہیں ہے اور ہمارے لئے زیادہ مشکلات ہیں اسپتال نہیں ہے ڈیلیوری کے لئے اسپتال پہنچنے سے پہلے لوگ عورتیں مر جاتے ہیں اور گاڑی نہیں ملتی ہے سردیو میں ادھر سے گاڑی نہیں چلتے ہیں لوڑ بلاک ہوتی ہے اس لئے میں حکومت سے مطالبہ کرتی ہوں کہ ہمارے لئے اسپتال بنا دے اور ہمارے لئے لیڈیز ڈکٹر بیج دے یہاں کی بچے تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے مغرن کے لئے پرائمری سکول تک بھی نہیں ہے ہمارے لئے ادھر لڑکیوں کے لئے الگ سکول نہیں ہے وہ لڑکی اور لڑکیاں مکس ہوگے جہاں سبق شرم کرتے ہیں کوئی چھوٹے کوئی بڑے لڑکے مکس ہوگے وہ سبق پرنے کے لئے شرم شرم آتے ہیں اس لئے لڑکیوں کے لئے الگ سکول ہونی چاہیے وادی بیستی کی خوبانی صرف اور دیگر پل نہایت ملتے اور لذیز ہیں مگر راستہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ بڑی مارکیٹ تک نہیں پون سکتی اور اکثر یہ پل گرل سڑ کر خراب ہو جاتی ہے سرگ نہیں ہوتا ہے یہ سیپ ہے یہ خوبانی ہے یہ تمام چیز جو پھال ہے وہ تو سڑ جاتا ہے ہمارے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے یہ ایسا پڑتے ہیں پڑتے ہیں وہ خراب ہوتی ہے معروب ماہر تعلیم ڈاکٹر میرزول تاجک نے ڈونیشن بیس پہ یہاں پہ ایک سکول کے امارت تیار کیا تھا جسے اب محکم تعلیم کو حوالہ کیا گیا مگر اس میڈر سکول میں بھی صرف تین اساتذہ ہیں یہ خوبصورت علاقہ ابھی تک حکمرانہ کے ساتھ ساتھ میڈیا کے نظروں سے بھی اوجد رہا ہماری ٹیم پہلی بار جب اس علاقے میں پہنچا تو علاقے کے لوگوں نے شکیت کے امبار لگا دیئے سارک سپسونی کی بات سارک سپسون بھوئی سا موٹر رہ دیتی علیو سی علی کوچین سپت فائدہ بھوئی ہے حکمات کرا سپت کی سارک سلی کار ساب زیر جان بولینا سار یہ ہمارا جو یہ خوبانی جو ہے اچھی طرح سے پکت بھی ہے ہمارا گون میں ہے لیکن اس کو سکانے کے وقت یہ ہمارے ساتھ کوئی ماشین نہیں ہے اگر ماشین ہو جائے گا یہ صفحہ خوبانی سک جائے گا پھر ہم بیجنے کے لیے بھی بازار میں لے کے جائیں گے پھر اس لوگ اس کو اچھی طرح سے خریدے گے یہ روڈ نہیں ہے روڈ میں آگا پکا ہو جائے گا گاڑی ادھر پہنچ جائے گا مارکٹ والا بھی ادھر آئے گا یہ ہمارا گاہ کے سامنے آ جائے گا اس پوری بستی میں انٹرنیٹ کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے نوجوان طبقہ اور خاص کر طول و طالبات دنیا سے بھی حبر ہے وادی بستی کے لوگ حکومتی اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو بنیادی سہولیات اور انسانی حقوق فراہم کیا جائے تاکہ ان کی زندگی میں بھی آسانی آسکے خوبصورت وادی بستی کے عوام ابھی تک بنیادی حقوق سے محروم ہے یہ لوگ حکومتی اداروں سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو بجلی صحت تعلیم اور سلکوں کی جیسے سہولیات فراہم کی جائے تاکہ ان کی زندگی میں بھی آسانی آسکے اہنزا زگل محمد فاروقی سون فارڈ نیٹ وارک چطرال کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں کہ آشرف احمد فاروقی کی ریپورٹ اسپورٹس فور آل اور ینگ پلئر اسپورٹس اکیڈمی کے سر احتمام انٹر سکول انڈر سکسٹین فٹ سال ٹورنمنٹ کا نکات کیا گیا ٹورنمنٹ میں سولہ سکولوں کی ٹیموں نے شرکت کی ٹورنمنٹ کا فائنل ہیپی پلس سکول اور سینٹ پیٹرک سکول کے دنویان کھیلا گیا جو بہت آسانی ہیپی پلس نے دو کے مقابلے چار گول سے شرکت دے کر فینگ ٹرافی اپنے نام کی فائنل کے ایک ستام پر مہمان خصوصی سلمان فورٹ کے سی ای او محمد صرف وراس خان نے کامیاب کھلاڑیوں میں نامات تقسیم کی اور ان کے ہمراہ محمد بسر صدقی تاریخ علی زیبہ امتیاز ماہر یوسف صحیح مصدق حسین اور دیگر شخصیات بھی موجود تھے اس موقع پر مہمان خصوصی محمد صرف وراس خان کا کہنا تھا کہ فٹسال کا کھیل پاکستان میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل کر رہا ہے فائنل کے ایک ستام پر مہمان خصوصی نے جیتنے والی ٹیم میں سرٹیفیکٹ و ٹرافی تقسیم کیے موسیقی 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 سب سے زیادہ اس وقت لوگ ملکی حالات ہیں اس میں رہتے ہیں جس اگر میں آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ یہ بچے اس نشنما کے لیے اس کام کے لیے تمام طبانائیہ جوہاں وہ اس پر فرسونی چاہیے طبانائیہ جوہاں وہ پر فرسونی چاہیے نہ کہ یہ موبائلوں میں انگیج ہے تو میں بیتا ہے تو شوید کرتا ہوں آپ کے اس اکدام ہو بہت بہت شکریہ آپ کے روی دے شکریہ 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 موکتان کی شہروں کا اپنے کے یہ حاصل کے لیے ہیں یہ پتہ کا سکتے ہیں GETRAMمو – سکول ٹورنیمنٹ ہو رہا ہے جس کو کہ ایس پورٹک پر آل اسٹیشن اور عائی س پورٹ xo سکریڈمی ملکے آئیس کیا ہے جس میں اس وقت 16 اکیموں نے حصہ لیا اور ملکہ بہت بہت سارے ٹیموں نے ہم سے پڑس کے لیے لیکن کیوں کیوں کہ وقت ہی وقت ہی کمی کی وجہ سے ہم جنے لگے اور اب اس کا آج یہاں سیمی فائنل اور فائنل ہے جس میں بچے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں اور چونکہ آج پاکستان اور انڈیا کے میچ لی ہے تو بچوں کو کوشش کی ہے کہ جل سے جل یہ ٹورنمنٹ وائنڈ اکھ ہو اور پھر وہ جا کے پاکستان اور انڈیا کا میچ انجوایا کرے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے بچوں کا ذوق اور شوق دیکھ کے ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے جو ہمارا موٹیو ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ گراس ووٹ پہ کام کر رہے اور جیسے کہ آپ لوگ سے پہلے بھی ہم نے وعدہ کیا تکہ ہم مستقی لیمنٹ کراتے رہیں گے اور ہم تو ہلا ہم قرار ہیں اور ہمارے ساتھ اور لوگ بھی شامل ہیں اور وہ لوگ بھی بہت ایکسائٹڈ ہیں وائی ٹی ایسے والوں کا بھی بہت شکریہ اور جتنے بھی لوگ یہاں جنہوں نے کام کیا مل کے پوری ٹیم کا میں بہت شکر گزار ہوں اور آخر میں آپ لوگ کو بہت شکر گزار ہوں گا آپ ہمارے ہلیمنٹ میں آتے ہیں اور بچوں کو انکرش کرتے ہیں بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر دکھایا جائے گا اور ٹی وی فن کو گوریج ملے کرتے ہیں انشاءاللہ ایک دن یہ بھی ہماری ستار ہوں گے اب تک کے لیے اتنا ہی مسید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہے سیون پوائنٹ نیٹ وارک